جیشن دی فرینڈز اور آپ کا سوگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں فرینڈز جیسا کہ آپ کو یہاں پر ایک کرتا دکھا پیس دیکھ رہا ہے تو فرینڈز یہ مارکیٹ سے جو ہمارے آگے سے بنے ہوئے گلے آتے ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے چھوٹا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی چوڑائی ہے ہمارے نیک کی لیندھ ہے اور اس طرح سے دیکھیں فرینڈز میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کتنا ڈیپ نیک ہے اور یہاں پر کڑھائی ورک ہوا ہے اور یہاں پر اس میں دو لٹکن دکھ رہی ہیں آپ کو اور فرینڈز یہاں پر دیکھیں اس میں سلیپس بھی جو آٹیچ ہیں ہماری اور یہاں پر یہ جو ڈیپ نیک ہے ان کو پارٹ کو آگے اور پیچھے والے پارٹ کو ہم الگ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم گلے کو یہاں سے الگ کرتے ہیں فرینڈز یہ بہت کچھے دھاگے لگے ہوتے ہیں اور ان کو بہت آسان طریقے سے نکالا جا سکتا ہے تو ہم ان کو اس طرح سے تھوڑا سا دھاگے کو کھینچتے ہیں اور یہ بہت جلدی ہمارے کھج جاتے ہیں اور ہمارے جو پارٹس ہیں یہ سارے الگ ہو جائیں گے اور اس طرح سے ان سب کو الگ کرنے کے بعد میں ہم پہلے میزرمنٹ دیکھ لیتے ہیں تو فرینڈز یہ ہمارا میزرمنٹ ہے لیندھ ہے اس کی 38 چیسٹ 32 ہے اور بیک ہماری 28 ہے ہیپ ہماری 34 ہے اور فرینڈز 13 ہم اس کے ہم لیں گے یہاں پر 86 اور اس کو ہم میزرمنٹ کو اب دیکھیں ہم سب سے پہلے آگے والا جو پارٹ ہے ہمارا اس کو ہم الٹا کر لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں جو اس میں آگے پٹی لگی ہوئی ہے یہاں سے یہ ایک پٹی لگی ہوئی ہے اس میں جس پر ہمارے وہ جو ٹسل لگی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں سے پکڑتے ہیں اور ہاپ میں اس طرح سے پکڑتے ہیں اور یہ ہم اس کو اس طرح سے ملا لیں گے ایک دوسرے سے اور یہ بالکل ہمارا میڈیم آ جائے گا کرتی کا اور اس کو اب ہم یہاں پر دیکھیں لیندھ اور ویرد اس کی ناپیں گے تو فرینڈز کس طرح سے پتہ لگائیں گے کہ ہمارے جو گلہ ہے اس کی ہماری لیندھ کتنی ہے اور ویرد کتنی ہے تو فرینڈز اس کو اچھے طرح سے سیدھا کرنے کے بعد میں ہم یہاں پر انچ ٹیپ یا سکیل کا یوز کریں گے تو ہم یہاں انچ ٹیپ اس کو اس طرح سے دیکھیں ملاتے ہوئے یہاں سے اس طرح سے نیسان لگائیں گے اور اب ہم یہاں پر نیچے کی سائٹ سے سیدھا نیسان لگائیں گے تو دیکھئے یہ طرح سے ہمارا یہ جو باکس بن گیا ہے اس کو ہم یہاں پر میزر کریں گے تو دیکھئے یہ ہمارا تین انچ آیا ہے تو ہمارا جو گلے کی ویرد ہے وہ ہماری ٹوٹل چھئے انچ ہے اور جو لیندھ آئیے ہے وہ ہماری ساڑھے آٹھ آئی ہے تو فرینڈز اس طرح سے ہم نے یہ پتہ لگایا ہے اور اب ہم یہاں پر دیکھئے ٹوٹل لیندھ لیں گے تو ہماری کورتی کی لیندھ جتنی ہم کو لینی ہے وہ ہے ہماری فورٹی تری تو یہاں پر فورٹی تری ہماری لیندھ ہو گئی ہے اب یہاں پر دیکھئے ہم گلے کو ہم چھوٹا کس طرح سے بنائیں گے تو ہم نے جو ابھی یہ نسان لگائے تھے نیچے سے یہاں پر تو یہاں سے ہم کو بنانا ہے اس کو بوٹ نیک تو بوٹ نیک بنانے کے لئے ہم نے نیچے سے چار انچ پر نسان لگا لیا اور اب ہم یہاں پر سائیڈ سے تین انچ کا نسان لگائیں گے تو ٹوٹل ہمارا جو تیرہ ہے وہ چھے انچ رکھیں گے ہم یہاں پر تو اس طرح سے ہم نے نسان لگا لیا ہے اور اب اس نسان کو ہم یہاں پر ملا دیتے ہیں تو فرینڈز یہاں پر ایک ڈیپ نیک سے ہم یہاں پر بوٹ نیک میں بدل رہے ہیں اس کو اور اب یہاں پر ہم چیسٹ کا نسان لگائیں گے تو چیسٹ ہماری تھی تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو کا ہمارا آ گیا ایٹ اور اس میں ہم نے ٹو پلس کر لیا ہے اب ہم یہاں پر بیک کا نسان لگائیں گے تو بیک کے لئے ہم اوپر سے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا تو یہاں پر ہم ساڑے گیارہ انچ پر نسان لگاتے ہیں نیچے کی طرف اور دوسرا نسان ہم یہاں پر ٹوئنٹی پر لگاتے ہیں تو فرینڈز یہاں پر بیک ہماری ہے ساڑے سات یہ بان سائیڈ ہماری ساڑے سات ہے تو یہاں پر ساڑے سات لیں گے اس کو تو ساڑے سات اور یہ دو انچ ایکسٹرا تو ہم یہاں پر لوزنگ سات میں ہی لے کر چل رہے ہیں اور نیچے سے ہماری جو ہپ ہے وہ ہے ہماری ساڑے آٹ یعنی تھرٹی فور کا ہمارا ون فورت ہو گیا ہے ساڑے آٹ اور اس میں ٹو انچ کی لوزنگ رکھیں گے تو یہ ہماری ساڑے دس ہو جائے گے اور اب ہم ان دونوں نسانوں کو ملائیں گے تو اس طرح سے دیکھئے لوزنگ اور جو ہماری سلائی والا نسان ہے ان کو ہم اس طرح سے ملا دیں گے اور یہاں پر ہمارا جو کروچ ایڈیا ہے اس کے لیے ہم یہاں پر گلائی دے دیں گے تو یہ ہم نے ایک سے ڈیرڈ انچو باہر کی طرف گلائی دینی ہے اور آگے والے پارٹ کے لیے اندر کی طرف گلائی دینی ہے تو یہ ہم نے یہاں پر کر لیا ہے اب ہم یہاں پر نیچے جو گھیر ہے اس کے لیے نسان لگائیں گے تو دیکھئے یہاں پر ہماری یہ جو لیس ہے یہ ہماری لگی ہوئی ہے تو فرنس یہاں پر جتنی لیند آپ کو ڈرکھنی ہے اس میں ہم یہاں پر اگر زیادہ ہے ہمارے سوٹ کی لیند تو اس کو ہم پہلے میزر کر لیتے ہیں دیکھئے یہ تین انچ ہے تو تین انچ کم کر کے ہم یہاں پر لیند لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے یہاں سے جہاں سے چار انچ کے گلے کے لئے نسان لگایا تھا وہاں سے ہم میزر کرتے ہیں کہ کتنی ہے اس کی لیند تو یہ دیکھئے یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی لیند ہے فرنس 36 and half 36 and half ہے اور اس میں ہم یہاں پر ایڈ اس کو لگائیں گے جب تو یہ ہو جاتی ہے ہماری 39 تو فرنس ہم کو لینا ہے 38 تو آپ اس طرح سے جو ہماری لیس ہے اس کو اس طرح سے ملا کر 38 تک ملاتے ہوئے اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں پر نسان لگا دیں گے اب دیکھئے یہاں پر اتنا جو کپڑا ہمارا فیبرک جو فالتو ہے فرنس اس کو پہلے ہم یہاں پر لائن سیدھی کر لیتے ہیں اور اس میں صرف ہم آدھا انچ سلائی کے لئے چھوڑیں گے اور باقی کو ہم کٹ کر دیں گے تو یہاں پر یہ نسان ہم نے لگا لیے ہیں تو 38 ہماری لیند ہے ٹوٹل اور یہاں پر دیکھئے چھوڑائی جو ہم نے لی ہے وہ بھی ہماری ساڑھے دس لی ہے ہم نے ساڑھے آٹھ میں 2 انچ لوزنگ اور فرنس اگر آپ یہاں پر مسین سے سلائی کرتے ہیں تو ایک سے ڈیڑھ انچ بہت رہتی ہے لوزنگ نیچے اور اب ہم یہاں پر اس کو کٹنگ کر لیں گے تو جو جو ہم نے نسان لگائے ہیں انہی کے اوپر ہم اس کو کٹنگ کریں گے اور اب یہ آگے والا پردہ ہے ہم نے کروچ ایریا کے نسان لگائے ہیں اس پر کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد میں جب ہم اس کو بیک سائیڈ والے پوشن کو کٹ کر لیں گے تو ہماری جو فرنس ایڈ کی کروچ ایریا ہے اس کو بھی کٹ کر لیں گے اور اب ہم یہاں پر نسان پر چھوٹ چھوٹے کٹ لگا لیں گے تو دیکھئے ہم نے یہاں پر تین نسان لگائے ہیں جو ان تینوں پر اس طرح سے کٹ لگائیں گے یہ کٹ لگانے کے بعد میں فرینڈز یہاں پر ہم آگے والا جو پردہ ہے اس کی تو کٹنگ ہو چکی ہے اور پیچھے والے پردے کی کٹنگ کریں گے تو اس کے لیے جو بیک سائیڈ میں ہمارا فیبرک ہے اس کو ہم رکھیں گے تو اس کو جو چوڑائی لیں گے ہم اسی کی برابر لیں گے اب تو یہاں پر اس کے ناپتے ہوئے میزر کرتے ہوئے ہم اتنی ہی چوڑائی لیتے ہیں پیچھے والے فیبرک کی اس سے فرینڈز ہمارا جو فیبرک ہے وہ ہمارا بچ جائے گا اور ہمارے اور کام میں آئے گا بھی جیسے کی گلے کی کٹنگ کرنے کے لیے اور اس طرح سے ہم کپڑا بچا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے پیچھے والی سائیڈ میں بھی بوٹ نیک لینا ہے اور اس طرح سے ہم کو رکھتے ہوئے اس کو نسان لگا لینے ہیں اور اب انہیں نسانوں کے اوپر ہم یہاں کٹنگ کر لیں گے اور فرینڈز اس کے بعد میں ہم یہاں پر سلیپس کٹنگ کریں گے ہماری سلیپس کی لیندھ فرینڈز 15 انچ ہے تو ہم یہاں پر 15.5 لے رہے ہیں اور یہ لیندھ ہم یہاں پر فرینڈ جو ہماری آگے فریل لگی ہوئی ہے اس سے ناب کر لے رہے ہیں اور یہ ہم نے یہاں پر دیکھئے اس طرح سے لائن کو سیدھا کر لیا ہے اور دو انچ ہم نے آگے کی طرف نسان لگا لیا ہے تو اور اس طرح سے ہمارا جو آرم ہول ہے اس کے اکورڈنگ ہم یہاں پر 6 انچ پر نسان لگایا تھا ہم نے اور اس لائن کو ہم اس طرح سے ملا دیتے ہیں اور یہاں پر گلائی دے دیتے ہیں اور یہ ہماری جو اندر کی لائن ہے وہ ہمارے آگے والے سائیڈ کے لیے ہے اور جو پیچھے کی سائیڈ میں گلائی ہے وہ ہمارے پیچھے کی سائیڈ کے لیے ہیں اور اس کو ہم یہاں پر میزر کرتے ہوئے دیکھئے چار انچ پر ہمیں یہاں پر نسان لگاتے ہوئے اس پر ملا لیں گے فرنس یہاں پر اگر آپ کو اس میں یہ جو پلیٹس پڑی ہوئے یہ نہیں لگانی ہے تو آپ اس کو کھول کے اور پھر سے سلائی دے سکتے ہیں اس میں اور اس طرح سے دیکھیں میں نے یہاں پر اس کو کٹ کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پر یہ سلیپس دب نے کٹ کر لی ہے اس کے بعد میں ہم فرنس ہمارا یہ لاسٹ میں کٹنگ رہ گئی تھی تو اس کو میں یہاں پر کٹ کر لیتی ہوں تو تیرہ کو ہم ڈاؤن کریں گے پیچھے کی طرف تو یہاں پر میں آدھا انچ اس کو ڈاؤن کر کے کٹ کر لوں گی اور یہ ہماری یہاں پر کٹنگ فنس ہو جائے گی فرنس اور اس کے لیے دیکھیں اب ہم یہاں پر سٹیچنگ شروع کرتے ہیں تو سٹیچنگ کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہمارے آگے والی سائیڈ ہے آگے والا پردہ ہے اس کو ہم یہاں پر جو ہماری لاسٹ تھی اس میں لگی ہوئی آئی تھی اس کو ہم یہاں پر اٹیچ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے جو نسان لگائے تھے آدھا انچ کے تو وہاں پر اس طرح سے ہم اس کو رکھتے ہیں آدھا انچ اوپر اور ہم اس پر اس طرح سے مسین سے سلائی لگائیں گے اور اب ہم یہاں پر سلائی لگانے کے بعد میں جو ہمارا ایکسٹر یہاں پر یہ نیچے والی پٹی ہے یہ بچی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پر کٹ کر کے نکال دیں گے تو یہ ہم نے کٹ کر دی ہے اور فرینڈ دیکھیں یہاں پر ہم نے جو نسان لگائے تھے وہاں پر سلائی آ چکی ہے اور اس کے بعد میں فرینڈ سے ہم یہاں پر آگے والا گلہ تو ہمارا بنا ہوا ہے اب ہم پیچھے والے گلے کو بعد میں بنائیں گے پہلے اس کے جو ہمارے کندی ہیں ان کو جوائنٹ کر لیں گے اب ہم یہاں پر دونوں پردوں کو رکھیں گے اور ان کو پہلے ہم یہاں پر ملائیں گے تو ہم سولڈر کی طرف سے ان کو ملائیں گے اور یہاں پر گلے کی طرف ہمارا ایکسٹر کپڑا رہے گا اور اس طرح کے جو بھی ہمارے ایمبرویڈری والے کپڑے ہوتے ہیں فرینڈز ان میں جو سٹون لگے ہوتے ہیں تو ان کو جہاں پر ہم سلائی کرنی ہے وہاں سے سٹون وغیرہ کو نکال دینا چاہیے اور ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہماری جو سوئیں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے تو فرینڈز اس چیز کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے اور فرینڈز یہاں پر دیکھیں اب ہم نے ایک کندے کو جوڑ لیا ہے سولڈر کو اور دوسرے کو ہم یہاں پر اٹیچ کر رہے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں بیک سائیڈ سے ملاتے ہوئے اور گلے کی طرف میں ایکسٹر کپڑا ہونا چاہیے ہمارا تاکہ ہم جب اس گلے کو بعد میں بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں کپڑے کی جرد پڑے گی اور فرینڈز اب اس کے بعد میں ہم یہاں پر سائیڈ کی سلائی کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے پین اپ کر لیا ہے بیچ میں سے اور دونوں سائیڈ میں اس طرح سے ہماری جو ہم نے نسان لگائے ہیں ان کے اوپر ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے اور اس طرح سے ہم جب یہاں پر بیچ میں پین اپ کر لیتے ہیں تو بہت آسان طریقے سے ہماری سلائی ہے وہ لگ جاتی ہے اور یہاں پر اب جو نیچے کی جگہ ہے یہاں پر ہم ڈاوال لک کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم یہاں دوسری سائیڈ میں بھی سل لیں گے تو یہ سلائی ہماری ہو چکی ہے اور اسی طرح سے دوسری والی سائڈ کی سلائی بھی ہم لگا لیں گے اور اب ہم یہاں پر بیک سائیڈ کے گلے کے لئے پائپنگ کریں گے تو یہ اورے بھی مکٹ کریں گے تو فرنز یہاں پر ایک سے ڈیڑھ انچ چوڑی ہم یہاں پر پٹی کٹ کریں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم یہاں پر اتنی پٹی کٹ کریں گے کہ ہمارے جو بیک سائیڈ کا گلہ ہے اس میں آ جائے گی اور اس کی ہم یہاں پر پائپنگ بنا لیں گے تو اس طرح سے دیکھیں ایک پٹی کٹ کرنے کے بعد میں آپ اس کو اس طرح سے رکھ کر اور دوسرے کپڑے کے اوپر رکھ کر کٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو دونوں سائز پٹیوں کا سائز ہے وہ برابر آ جائے تو اس طرح سے مجھے چھوٹی پٹی کی جرات ہے تو یہاں میں چھوٹے والے کپڑے میں سے کٹ کروں گی دوسری پٹی اور اس طرح سے آپ کتنی بھی پٹیاں کٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو جرات ہو اور ان کو ہم یہاں پر اٹیچ کر لیں گے دوسرے سے تو دیکھیں اس طرح سے اورے بھی پٹی کو ہم ہمیشہ اس طرح سے اٹیچ کرتے ہیں اور اب ہم یہاں پر اس کو اس طرح سے سلیں گے تو فرنس اس کے سلنے کے بعد میں ہم دیکھیں یہاں پر اس کو فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر سلائی لگائیں گے میں اس لئے لگاتی ہوں کیونکہ ہماری پٹی کا جو تھوڑا بہت تو پارٹ اوپر نیچے آتا ہے تو ہم اس کو کٹ کے نکال دیتے ہیں اور یہاں پر یہ ہماری پٹی برابر ہو جاتی ہے اور لگانے میں بہت اچھی سویدہ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے نکال دیا ہے اب ہم یہاں پر اسے جو ہمارے پیچھے والا پردہ ہے اس کے گلے میں لگائیں گے بیک سائیڈ گلے میں تو یہاں پر ہم سیدھی طرف سے اس کو رکھتے ہیں اور اس میں ایک پیر کی سلائی ہم لگاتے ہوئے چلے جائیں گے تو اس طرح سے ہم جو ہم نے گلے کی کٹنگ کی ہے اسی کے حساب سے ہم یہاں پر رکھیں گے اور پورے گلے پر سلائی لگائیں گے اب سلائی لگانے کے بعد میں ہماری یہ جو پٹی بچی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پر کٹ کر کے نکال دیں گے اور اندر کی طرف جتنا بھی ہمارا ایکسٹر کپڑا ہے گلے کا اس کو بھی ہم یہاں پر کٹ کر دیں گے اس سے کیا ہے کہ ہماری جو پٹی ہے پائپنگ ہے وہ لگانے میں بہت آسانی ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم اس کو موڑیں گے اور ایک بہت ہی بار ایک پائپنگ ہم نکالیں گے اور اس کی کناری پر ہم سلائی لگائیں گے تو اس طرح سے موڑتے ہوئے اس کو اور ہم یہاں پر سلائی لگاتے جائیں گے سارے میں اب یہ سلائی ہماری لگ جائے گی یہاں پر اور ہماری پائپنگ بھی ریڈی ہو جائے گی اور اس کے بعد میں فرینڈ جو ہمارے اس میں ہم نے ایک کچھ سلائی لگائی تھی ہمارے اورنج کلر کے کپڑے میں اس کو ہم نکال دیں گے اور سوٹ کے آگے کی سائیڈ میں کچھ دھاگے تھے ان کو بھی نکال دیں گے اور فرنس یہاں پر ہم اب سلیو کی سلائی کرتے ہیں تو دیکھیں اس سلیو کو ہمیں کورنر سے سلنا شروع کریں گے اور اس طرح سے ہم نے جو نسان لگائے تھے ان کے اوپر تک ہم یہاں پر سلائی لگا لیں گے اور اس طرح سے یہ ہماری جو سلیو ہے وہ سل جائے گی اس کے بعد میں ہم اس کو سوٹ میں لگائیں گے تو دیکھیں ہم نے اس کو سیدھا کر لیا ہے یہ ہم گول باجو لگا رہے ہیں اس لئے دیکھیں ہم نے اندر کی جو سلیو ہی سائیڈ ہے اس کو مطلعہ اندر کیا ہے سیدھی کر لیا ہے سلیو اور اب ہم یہاں پر جو ہمارا سینٹر ہے اس سے ہم اس کو پکڑیں گے اور اس کو ہم یہاں پر سوٹ کے اندر ڈالیں گے اور یہاں پر اس کو جو ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے اس سے اور جو ہماری سولڈر کی سلائی ہے اس تک ملائیں گے یہاں پر اور اس کو ہم پن اپ کریں گے اب دیکھئے پن اپ ہم نے کر لیا ہے اور اس کو ہم یہاں پر اس سے ملاتے ہوئے جائیں گے اور جو ہم نے نسان لگائے تھے اپنے سلائی کے وہاں تک جا کر ہم اس کو سلنا شروع کریں گے تو اب ہم نے یہاں پر اس کو اس طرح سے رکھنا ہے سلائی مشین میں اور اس کے اوپر سلائی لگانی ہے اور فرنس اب ہماری سلیبز ہیں وہ سل چکی ہیں تو دیکھئے یہاں پر اس طرح سے لکائے گا اس کا اور فرنس کے بعد میں ہمیں یہاں پر جو ہمارا گلہ ہے اس کی طرپائی کر لیں گے پیچھے والے کی اور ہم نیچے سے بھی چاک کی طرپائی کر لیں گے اور ہمارا سوٹ ریڈی ہو جائے گا ہمارا سوٹ ریڈی ہے